وفاقی ودردہلہ کا سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کی توئین اور قومی اداروں کی تضحیق کرنے والوں کے خلال بلا امتیاز کاروائی کا اعلان جہدری نصار علی خان کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار پر پابندی نہیں لگائے جا رہی تاہم مادر پیدر آزاد سوشل میڈیا قابل قبول نہیں چیف فام اسٹام کی زیر ستارت راول پنڈی میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس جنرل قمر جاوید باجوانے واضح کیا ہے کہ سرحدوں پار کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواد دیا جائے گا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا کل بھوشن جادید کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں منطقی انجام تک پہنچانے کے اظم کا اظہار سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ پاکستان آٹھ جون کو بھرپور تیاری کے ساتھ عالمی عدالت انصاف میں پیش ہوگا تحریق انصاف نے پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی نور عالم خان پی ٹی آئے میں شامل عمران خان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی برداشت نہیں کی جائے گی تیاروں سے منشیات برامد ہونے کے بعد پی آئیے کی انتظامیہ کو ہوش آہی گیا واش رومز اور جہاز کے آسانی سے کھل جانے والے مختلف حصوں پر سیلز کی کز لگا دیے گئے ایتوپیہ کے ثابت وزیر سہت ٹیٹ روز ایٹھانو عالمی ادارہ سہت کے نئے سربراہ منتخف ہو گئے پاکستان کی ڈاکٹر سانیا نشتر بھی اس قہدے کے لیے امید وال کی مانچسٹر حملات سلمان آبدی نے کیا برطانی پولیس نے تصدیق کر دی دوسری جانب ہلاک ہونے والوں کی یاد میں بکنگم پولیس میں ایک منٹ کی خاموش اختیار کی گئی ملکہ برطانیہ اور ان کے شہر شہزادہ فلیپ کی خصوصی شرکت اور امریکی صدر جانل جرامپ اسرائیل اور فلسطین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اچلی پہنچ کرے تیارے کی سینیاں اترتے ہوئے ایک بار پھر اختفت کا سامنا ہاتھوں نے اول ملانیا نے ہاتھ چھٹکنے کی کہانی دوہرا دی